میرے کے آواز کے ساتھ میں راجہ کامران علی موجود ہوں آج چکھر ایم بریج کے پاس اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ازاد پریس کلاب اسلام گرہ کے تاہیاد چیر میں سیکرٹری ایوب صاحب اور آج میں سیکرٹری ایوب صاحب سے انگلیم رہا ہے کہ انٹرویو دیا ہے اس کے اپوزیٹ میں کہ وہاں پہ کوئی کام بغیرہ نہیں چاہ رہا جبکہ میں پچھلے دنے جب مجھے پتہ چلا ہے کہ چکھر ایم بریج پہ انہوں نے مشین بغیرہ لگائی ہے کام کر رہے ہیں تو میں وہاں پہ گئوں اور میں نے ٹھیک دار وغیرہ سے اس بارے میں انٹرویو کیا ہے تو ٹھیک دار نے بولا ہے کہ ہم یہ آپ پہ سوائی وغیرہ کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ سوائی کریں اور جب تک دلدل ہے تب تک ہم کام تو نہیں شروع کر سکتے دلدل سکنے کے بعد ہی جا کے ہم یہ کام سٹارٹ کریں گے اور پچھے دنوں سیکرٹری صاحب کا ایک انٹرویو چاہ رہا تھا کہ عوام کو دوخہ دیا جا رہا ہے تو چلتے ہیں اور اس بارے میں چل کے سیکرٹری صاحب سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی سیکرٹری صاحب کی عوضی بللہ من شہیط وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کی آواز کی آواز کے جو نمائندے ہیں میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے عوامی مسائل کے اوپر جو ہے وہ اپنے اس چینل کو یوز کر کے میرا وہ یہ انٹرویو لے رہے ہیں تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں تو میں نے اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میرا وہاں پہ ہوا تو ہماری ذات پریس کلاب کی تین ٹیم وہاں پہ گئی تو ہمارے اندر یہ خوشی کی لیرز آؤڑ گئی کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہاں پہ جو وہ کام شروع ہو گیا ہے تو مرتلیف جو ہے الکوں سے مبارک بازیں ان کا سلسل شروع ہو گیا کہ ہر ایک کی سوسائیٹی کا بندہ خیر رہا تھا کہ ہماری کافشوں کا انتیجہ ہے تو جو ہے ہماری کافشوں رنگ لے آئی ہیں اور ہماری جو جیت کے انتیجے میں کل کی تعمیر دوبارہ شروع ہو گئی ہے تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی اس لیے کہ چلو دیر آئے درست آئے اگر کوئی اتنا چودہ پندہ سال کا عرصہ بیٹ چکا ہے تو اگر کام اس سے پہلے نہیں ہوا تو ابھی شروع آ چاہتا ہے تو پھر بھی یہ ہمارے لیے جو ہے مسارت کی بات ہے لیکن میں وہاں پہ گیا تو اس وقت ہمیں پتہ چلا گیا اپنی ٹیم پہ ساتھ تو سچی بات ہے وہاں موقع پر کتہی طور پر کوئی کام نہیں شروع آ تھا اور صرف جو ڈائیک وہاں پہ بانا مشینری استعمال ہوئی وہ صرف جو ہے وہ جو وہاں پہ چلاتے ہیں کشتی وغیرہ انہوں نے ڈائیک اپنے لیے بنایا جس سے یہ ہبہام پیدا ہوا کہ شاید یہ جو ڈائیک کا کام ہو رہا ہے یہ پلکی دمارہ تعمیر کا کنسٹرکشن کام شروع رہا ہے لیکن جب یہ کام شروع آ نہ تو اس سے قبل اور نہ اس کے بعد حکومت کے کسی نمائندے نے یا حکومت کے وزیر آزم نے یا چیف سیکری صاحب ان دنوں میں تشریف فرما تھے یہاں پہ میر پر میں وزید کر رہے تھے کسی اوالے سے نہ ان کی طرف سے یہ وضاحت آئے کہ یہ کام شروع ہو رہا ہے لوگاں نے اپنے طور پر یہ اندازہ لگیا تھا کہ شاید یہ کام شروع ہو چکا ہے تو یہ انٹریوی چھپنے کے بعد اور خبارات میں آنے کے بعد حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں غلط فہمی ہوئی ہاں مندہ تو کام شروع کرنا ہے تو یہ دلدل ختم ہوگی تو ہم کام شروع کریں گے تو جب خاموشی حکومت کی طرف سے ہوگی وہ سلسل چودان سال سے خاموشی ہے آج سے نہیں ہے یہ پچھلے دنوں میں فاروق ایز صاحب جب زیاد مداد کشمیر ہیں انہوں نے بھی ایک انشیٹیو لیا تھا کہ یہ مارچ تاکہ یہ کام شروع ہو جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن آپ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ اپنے ووٹوں کے لیے اپنی سیاست کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا سچی بات ہے ان میں اتنی میں نہیں سمجھتا کہ وہ جورت کر کے تو یہ کام جو ہے وہ کریں گے میں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ مدد پہ آخری عدد پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہمارے ساتھ مضاق جو ہے کہ یہ ہماری طرف سے بوزدیلی کا مظاہر ہے مہی پر والوں طرف سے کتنے قربانیاں کے باوجود جو ہے اگر ہم نے قربانیاں دی ہیں میں جس وقت یہاں پہ کھڑا ہوں یہ بھی یہاں پہ کبرستان ہے یہ کامرہ کرمارے کامرہ پتہ لگے گا تو یہ کبرستان پانی میں ڈوبا ہو گیا یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں لیکن پانچ شے اکمتے ہیں گزر کے شہدی مجید کا دور بھی گزرا جو ہے وہ صدارہ صدیق صاحب کا دور بھی گزرا بیرستان محمود کا دور بھی گزرا لیکن کسی نے بھی اس چار چھے گز کے ٹکڑے کو جو ہے نا وہ جو ہے پایا تکمیر تک پنچانے کی نا کو کوشش کی ہے نہ ان کو احساس ہے مطمئے اس بات کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب یہ کرونے کی باگ کم پڑے گی تو میں ذاتی طور پر صاحب سے گزارش بھی کرتا ہوں اور میں جو ہے وہ آگے بڑھ کی کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر کوئی مجھے آگے سمجھ لے کے جانا چاہے گا تو میں آگے بھی کھڑا ہوں گا اور اگر کوئی پیچھے والی صاحب کھڑا رکھے گا تو میں پیچھے بھی کھڑا رہے گے رہ کے تو اس طریقے کو جو ہے میں انشاءاللہ منظم کرنے کی کوشی کروں گا جو جو لوگ میرا ساتھ دیں گے یا تنظیم کا ساتھ دیں گے ہماری کا یا سوسائٹی ہمیں کچھ کریں گے تو اگر آپ تیار کریں گے تو یہ گورنمنٹ کو کوئی جو ہے وہ شاید احساس ہو ویسے ہمیں کوئی یہ میں سمجھ تا ہوں کہ بہت مشکل ہے اس کا جو ہے اس کام کا بہت تکمیل تک کونچنا کر قومت مخلص ہوتی تو یہ تو کام کوئی پیچھے رہنی چاہتا جس کے لیے یہ اتنی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ نے آپ کو مشکل سمجھ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہمیں سمجھ نہیں ہاری تو گورنمنٹ کو یہ بہام دور کرنا چاہیے مطلب خاص کر گورنمنٹ کے نمائندے کوئی چیف سیکرٹری ہیں وہ اس کو وہی ازاد کشمیر میں اس کی حصیت ہے جو ایک یونٹ کے اندر گورنر کو اصل ہوتی ہے وفاق کے وسیلے سے تو ان کی بات کو مزادہ اچھنٹک مانتے ہیں تو ہماری چیف سیکرٹری ازاد کشمیر سے یہ گزارش ہے کوئی اس ماملے میں بہام جو ہے وہ وقت لے لیں اور بات ہے لیکن سچی بات بتائیں کہ کام نے کام چروع ہونا ہے اور کام ختم ہونا ہے یا یہ منصوبہ ختم ہی تو نہیں ہو گیا کہیں جی سیکرٹر صاحب میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ تحریک شروع کریں کشمیر کی آواز کے نیوز رپورٹر کیمرامین آپ کو آپ کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے بہت بہت مربانی آپ بات یہ درست کر رہے لیکن یہاں پہ سچی بات ہے اگر ہم میں یونٹی نہیں ہے اگر یونٹی ہو تو میں سمتا ہوں کہ یہ کام دو تین مہینے میں مکمل ہو سکتا ہے لیکن جب سیکرٹر یوب آگے کوئی بڑھ کے کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کی مخاصفت میں جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جب دوسرے آدمی کھڑے ہوتے ہیں سیکرٹر یوب ان کی مخاصفت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید مجھے ملے تو جب تک ہم میں سے یہ بات ختم نہیں ہو گئی کہ کام لے گا اس وقت کام نہیں ہوگا لوگوں کو میں نہیں ختم ہو رہی لوگ میں میں شاید مطبع شاید لوگ یہ سمجھیں میں انہی سوسائیٹی کو انہی آدمیوں میں سے ہوں لیکن اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت دے مطبع اور جو ہے وہ میری سوچ کو مصوت کرے تو میں باقی لوگوں سے بھی توقع کرتا ہوں کہ سوسائیٹی کا جو مسئلہ مارا مشترکہ ہے کسی کا ذاتی مسئلہ نہ ہی ہے نہ ہی کسی نے اس کے بنا پر ووٹ لینے ہیں نا لیکن میں یہ بھی ساتھ ویکلی کروں گا کہ آج الیکشن کا دور ہے تو جب یہ آپ کے پاس نمائدے جاتے ہیں آہ ووٹ لینے کے لیے تو لوگ کوئیسٹن کیوں نہیں کرتے کہ یہ پھل کا معاملہ جو ہے وہ یہ کیوں پڑھنے پڑھا ہوتا ہوں تو مجھ سے پہلے کیا کرتے رہے ہو یہ کوئیسٹن بنتا ہے جو ہے رہا ہرائش بنتا ہے تو انشاءاللہ جب میں ابھید کرتا ہوں کہ لوگ جب تاریخ شروع ہوگی تو لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہوگی میری کیمریمنٹ میری ٹیم انشاءاللہ آپ کے شانہ بھی شانہ بہت مربانی تینکیو شکریہ